بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں میت کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریہ سے ہوں کہ آج کا اولاد شروع کرتے ہیں ابھی ہم لوگ آئے ہیں زفر وال زین بھائی کے ساتھ آئے ہوئے تھے زین بھائی گاڑی لے کے آئے ہیں اپنی اور آج سارا دن جو وہ ٹھیک کروانے میں گزر گیا تو دانش بھائی نے بہت زیادہ ہیلو کی تینکیو سو مچ دانش بھائی پیزا ابھی ہوں کہ היא ہی ہے ہم اور مہارکں سکتا ہے اور ہماری کھانا کھانا فوج کا بعجہ ہوا ہے وہ میں ہوتا کھانے cresc ۔ ہم دیکھے میں بے ٹھیک ہوا ہوں ابھی تھے ہم ہے چاکھا Survey آپ کو کاؤنٹر کرptے ہیں ٹھیک سار ہم آپ کو دھائیں کہ آپ والہ کھانے کا دھائی مرش کی تنچ کاری ہمارے گاؤں کے بھائی ہیں ہمارے گاؤں کے بھائی ہیں صبح خیر ابھی کھیلنے کے لئے جا رہے ہیں اسد بھائی آپ بلائیں نومان بھائی کو ساتھ وہ بیٹ لے آیا ہوا ہے دکان سے بیٹ لے آیا بلائیں اس کو نومان بھائی نے آج چلا جانا ہے آج بلکہ ابھی جانا ہے تھوڑی دیر بعد گھنٹا ایک کہہ رہا ہے کہ کھیل لیتے ہیں ابھی جلدی جلدی سے ابھی کھیلتے ہیں چلتے ہیں ابھی بھتیاں وغیرہ لگانی ہے اور پیچھ جو وہ دیکھیں گے کیسی ہے پھر اس کے پیچھے بھٹے لگائیں گے اور باؤنڈری ہیں لگائیں گے تو پھر انشاءاللہ کھیلنا شکریہ یہ رئی گیند اور یہ ساتھ ٹیپ ہے ابھی اتنی دیر ہم جو وہ ٹیپ کر لیتے ہیں بال کے اوپر بھٹے لگائیں گے بھٹے لگائیں گے بھٹے لگائیں گے چارہ کارٹنا پھر یہ یہ ٹوڑی ہے اس کو اندر کرنا اندر کرنا چلیں آجاتے ہیں ابھی ایک گھنٹہ کی نہیں بیٹ جو وہ تفکر بھٹے لے آئے تھے یہ دیکھیں کتنا زبردست کر کے دیا اوپر تفکر بھٹے لگائیں یہ جو پلاسٹک کی باطل ہے یہ چڑھا دیا اس سے جو بیٹ محفوظ رہتا ہے ٹوڑتا نہیں ہے تو یہ دیکھیں کتنا زبردست بھلا ہو گیا ابھی کھیلنے کے قابل ہے ہم ابھی کھیل سکتے ہیں گرمیاں جو وہ نکال سکتے ہیں اسی کے ساتھ یہ جی ابھی پھر سے جو وہ ہم نے کھیلنا تھا پانی سامنے کھال جا رہا ہے ادھر سے ٹوٹا ہوا پانی رات کا یا صبح کا کب کا ٹوٹا ہوا ہے اور یہ ایک پوری جگہ جو گلی ہو گئی ہے ہماری پچھ جو وہ سکھی ہوئی ہے یہ سائڈ جو وہ گلی ہو گئی ہے دیکھیں پچھ ہماری بلکل اچھی ہو گئی ہے کھیلنے کے قابل ہو گئی ہے لیکن ہماری پچھتے ہیں ہم وہ روڑ پہ کھیلتے ہیں وہ راستے پہ کھیلتے ہیں بہت جگہ ہے تھوڑی دیر کھیلتے ہیں اور پھر چلتے ہیں نمان بھائی لوگوں نے جانا لاہور تو لاہور بس جو نکلتی ہے جو ان کو لاہور درک پہنچائے گی تو نمان بھائی کون سی بس پہ جانا ہے ساڑھے ساتھ والی پہ جانا ہے یا نو بجے والی جانا ہے نو بجے والی پہ جانا ہے ابھی تو ٹائم بہت دو گھنٹے ہیں تو کھیل لیتے ہیں کیونکہ یہ ادھر اکیلہ ہی رہتا لاہور میں اس کو کھیلنے کے ٹائم ہی نہیں ملتا تو اب اگر کھیلنے کا ٹائم ملے بھی تو گھر میں ہی رہتا کیونکہ ادھر لڑکے نہیں ہیں دوست نہیں ہیں اس لئے ابھی ادھر آیا ہوا کہہ رہا کہ بس خراب ہو جائے بارش آ جائے کوئی بہانہ بن جائے ہم جائے ادھر ہی رہیں کھیلیں لیکن جانا پڑے گا کیونکہ پڑھائی بھی کرنی ہے پیپر بھی ہیں آن لائن کلاسز جو وہ لے رہے ہیں سب جو وہ کچھی ہم یہاں کھا رہے ہیں لیکن یہ ان کی ناک میں سے خون نکلنا شروع ہو جائے گا چلو یار نیچے پھینکو یہ والی بال کھیلتے ہیں ادھر اسی جگہ پہ ہم کھیلیں گے ابھی اس سائیڈ کو اس سائیڈ کو کھیلیں گے یہاں پہ وکٹے ہوں گی اور اس سائیڈ کو ہم کھیلیں گے سامنے ہمارے ہی کھیلت ہیں اور ادھر جو کبرستان بھال نہیں جائے گی ادھر ہی جائے گی یہ اسمان بھائی جو وہ وکٹے کھڑی کھاری ہیں یہ ہنٹوں کی وکٹے بھنا رہے ہیں یہ اسمان بھائی ابھی وکٹے کھڑی 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 اسمان بھائی بہت ہوں بہت ہوں بہت ہوں گئی ہیں بہت ہوں ابھی وہ وائد رکھتے ہیں سائیڈ پہ بلہ چلو باریاں بھائی چلیں اپنے کھلاڑی جو آپ کو سائیڈ پر کریں ایک نمان بھائی ہو گیا نا پیچھے ہو جائیں جو اسمان کے کھلاڑی ہو سائیڈ نمان نے کیمرہ پکتا ہو گیا ان میرے کھلاڑی ادھر آ جائیں یہ میرے کھلاڑی ہیں ابھی تو ٹیم جو سلکت ہو گئی ہے اور ابھی یہ تاسک کرتے ہیں یہ رہا تاسک کرتے ہیں ابھی یہ ہے جسوان بھائی بہتنگ آگی ہماری بہتنگ آگئی ہے کی گتہ ہی ہماری بہتنگ آگئی ہے چار اوبر ہوں گے چار اوبر ہوں گے چار اوبر ہوں گے ایک ہی میچ جواب ہم کھیلیں گے اور پھر چلے جائیں گے کیونکہ نمان بھائی لوگوں نے جانا ان کا اور بھی سمان جو وہ ہم نے گاڑی میں رکھوانا ہے میں جو وہ سنگل لے گے ادھر آ چکا ہوں اور اسد بھائی ابھی کھیلنے کے لیے ادھر گئے ہیں تو ابھی اسد بھائی کھیلیں گے اگر سنگل ہو بھی پھر میں ادھر چلے جاؤں گا نمان بھائی بالنگ کھا رہے ہیں چلیں نمان بھائی سمان بھائی جو میری ٹیم میں آ چکے ہیں اور تفکر بھائی جو دوسری ٹیم میں تفکر بھائی اور کوئی پلیئر لینا ہے آپ نے تو لے لیں سنگل لے گے میں ابھی پیسے ادھر آ چکا ہوں ہمارا پہ یالا میں بھی آؤٹو ہو گیا ہوں اسمان بھائی بھی آؤٹو ہو چکے ہیں اور سکور ہمارا جواب وہ دس سکور ابھی تک بنا ہے ایک سال کے بعد کھیلنے لگے ہیں وائیڈ ہو گئی ہے یہ بھی وہ ہمارے والی پیچ جو ہم ٹھیک کر لیں گے یہ اس لیے کھیل رہے ہیں کہ نمان بھائی نے چلے جانا تو اس لیے ہم آج کھیل رہے ہیں جانا پیچ پر ضرور کھیلتے ہیں آج ہماری قسمت نہیں ٹھیک وہ پانی ایسے ہی قدرتی ٹوٹ کے لگ گیا ہے وہ پیچ کے قریب سے جو یہ بنی تھی بنائی تھی ادھر پانی جو کھلا اور پوری کھیت میں جو گھوم گیا پانی تو کوئی نہیں پھر ساتھ ہی ہوتے ہیں مسئلے میں صاحب پہلے ہمارا بلہ خراب تھا بلہ ٹھیک رو آگے لے گیا ہے اور آج جو وہ کل میں چلا گیا ہوا تھا کہیں آج جو وہ پانی لا گیا ہے سکور ہوئے تو بیس سکور بنانا آپ نے چھو آٹا تیری شک ہے یہ درخت ہے اس کی وجہ سے جو وہ رک جاتی ہے گئے ہماری پوری کی پوری ٹیم جو وہ آؤٹ ہو چکی ہے اور ابھی فیلڈنگ پہ ہم کھڑے ہونے لگے ہیں پہلی واری کرو تو ہی جیتگے ہو اگلی واری کرو ساٹھی مرضی ساٹھی مرضی اگلی واری کرو اگلا سکور بناؤ ہم نے جو اب ان کو جتوا دی ہے پندہ سکور تھا تو ہم نے کہا ٹائم بیسٹ کرنا ہے جی تو آپ جائیں گے تو ابھی اگلے والا میں آج جو وہ شروع ہو گیا تو دیکھتے ہیں ہم نے بیٹنگ کار لئی ہے تیس سکور بنایا اور ہم نے ابھی تیس سکور چیز کرنا ہے پہلی بال پہ جو اب ہم آؤٹ ہو چکا ہوں کھیلنا بلکل بھی ہم بھول چکے ہیں کیسے کھیلتے ہیں کریکٹ بھول گئے ہیں سمجھ دے کہ پچھلے سال کی اب کھیل رہے ہیں شاڑا تیری دو لگو دو لگو شاڑا تین تین لگو تین تین ہو شاڑا تیری ہماری ٹیم لوزر تھی لیکن اسمان بھائی نے جو وہ چوکا لگا دی ہے کتنا رن ہو اسمان بھائی چھ سکور ہو چکا ابھی دو بال چھ سکور شاڑا تیری چوکا ہو گیا کنا سکور ہو گیا پنج بالا یارہ سکور ہو گیا ابھی کتنا سکور رہ گیا انیس رن رہ گیا اسمان بھائی دو آبی انیس رن ہے آرام سے کھیلیں آرام سے کھیلیں بس آؤٹ نہیں ہونا بس انشاءاللہ آؤٹ نہیں ہونا بس یہ میچ ہم نے کسی بھی طرح جیتنا ہے اسمان بھائی کتنا سکور ہے گیارہ سکور گیارہ سکور آورا اسمان بھائی بھی آؤٹ ہو چکے ہیں پانچ بالے اور یارہ رن مجھے نہیں لگتا اسمان بھائی کریں گے شاڑا گریہ آرام سے کھیلو آرام سے چھ وہ مجھے اسد بھائی آٹھ سکور رہا گیا بائیڈے 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 بائیڈ رہا لیجے تھیا نہیں انشاءاللہ ابھی بھی نمید نہیں ہمیں سنگل سنگل بھی کریں گے تو جیت جائیں گے ہم چلو سکور دو بالا شاڑا شکا چلائیڈا چھ شکا دور دور چھوٹسکور ہو گیا اسد بھائی چار سکور رہا گیا شاوہ شاوہ میری گوڈ اسد بھائی چار سکور رہا گیا میں آج جیت نہیں کہ چلا چھوٹسکور شاڑا 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 اسد بھائی اوڈو کے ایک بلے رہا ہے ساڑا یہ ایک بلے رہا ہے انان انان ہمارا بچا ہوا بھی چار سکور ہے انان بلے کے ساتھ ٹچ کرنی ہے جی نہیں مارے گا مارے گا ساڑا نکا پلیئر ہمارے بھائی دے ہمارا چھوٹا پلیئر بھی اوڈو ہو گیا جی کھلے ہیں بہت مزا آیا تو ابھی نمان بھائی نے جانا تھا تو اس لئے ہم واپس آگئے ہیں نہیں تو کھیلتے تھے تین چار میچ ہم نے اور کھیلے تھے ہم ہار چکے لیکن کھلے ضرور ہیں چار سکور رہ گئے تھے لیکن ختم ہو گیا کام چلیں ابھی چلتے ہیں اور نمان بھائی کی کچھ سمانہ وہ بس پہ رکھوا گیا کے ساتھ دانش بھائی ختم ہو گیا آپ کا کام ہے ہے دانش بھائی ختم ہو گیا کام آپ لگے ہیں یار ابھی تو اچھا ہم تو کھیل آیاں یار کون آرہا ہم ہی ہار چکے جیتے وہ تفاکر ہو رہی جیتے ہیں یہ تو بڑا بڑا نہیں نہیں ٹھیک ہار جیتے ہوتی رہتے ہیں ٹھیک ہے ہم کھیلتے نہیں ہیں ہم پہلے کون سا کھیلتے ہیں کبھی کبھی میرے میری اور دانش بھائی کی جو ٹیم ہوتی تھی تو تفاکر بھائی اور ساتھ میرا چھوٹا بھائی حسنہ ان دونوں کی ٹیم ہوتی تھی تو اکثر اس ٹائم تو ہم ہی جیتتے تھے لیکن ابھی بہت دیر ہو گیا کیلتے تو ہم بھول چکے ہیں کیسے کیلتے ہیں دانش بھائی کو بھی نہیں آتا ہے چلیں یہ ابھی انشاءاللہ پچھ ہماری تیار ہے تو جب سوکتی ہے تو پھر انشاءاللہ میچ پھر کسی دن لگائیں گے ہاں پھر کھیلیں گے انشاءاللہ چلیں نمان بھائی کو چھوڑنے کے لیے چلتے ہیں ابھی نمان بھائی پریشان ہو گئے ہیں کچھ نہیں ہوتا یار کوئی نہیں ہوتا یار پھر انشاءاللہ ابھی پیپر ہوں گے تو پھر اصل مسئلہ ہی پیپر ہوں گے سارے اصل مسئلہ ہی پیپر ہوں گے کیا ابھی لے کے جانا ہے کپڑے پہنے دوسرے تائجان کے گھر جاؤں گے تو ادھر سے اور گیا اٹھانا اسمار وہی چاول بغیرہ چلیں جی میں گاڑی لے کے آتا ہوں بھائی نے بیگ اپنا اٹھا لیا دو چاول کے سیلے جوہاں وہ مارے گھر میں پڑے ہوئے ہیں وہ اپنی بھائی سے لے کے ادھر بھگیاری شوڑ کے آتے ہیں ساس والے کاؤں سے گاڑی گزرے گی چلیں نمان بھائی رکھیں پیچھے چلیں جی دونوں تالے ہم نے رکھ لیا دونوں تالے ہم نے رکھ لیا دونوں تالے ہم نے رکھ لیا اور ابھی دیکھ سیکھیں کیا بنتا ادھر نہیں بیٹھیں بوتا ہو گیا ہمی جان کہا رہی ہے زیادہ بزن ہے میں نے دانے اٹھائے ہوئے ہیں اور موزم بھائی بھی بیچھے سے آگئے ہیں انہوں نے بیگ اٹھا کے لے کے آ رہے ہیں ہمارے گھر میں یہ ہے کہ سب جو گھر مل کے سارا کام کر دیتے ہیں ابھی بھوکو جان نے جانا ہے جتنا سمانہ ہم ادھر رکھ دیں گے پھر ادھر سے ہم رکھوا دیں گے ادھر سے ہم رکھوا دیں گے اوہ سمی نہیں ٹھیک گرہ کندی آتے احمد آیا ہے یہ جی ادھر رکھیں گے اپنا سمان ہم سارا اور اس سڑ کو جو بسائے گی ادھر کھڑی ہوگی ادھر سے وہ سمان اٹھائیں گے اور اوپر رکھیں گے اور پھر چلے جائیں گے کیا حال شہال ہے؟ ٹھیک ٹا آگا؟ ٹھیک سمان رکھا ہے بس ہی آئے تھوڑا سو اور سمانہ لے کر آئے بس بس کتنے وجہ آتی ہے جو نو او بیس پہ آتی ہے ادھر جو نو او بیس پہ پہنچتی ہیں ابھی تو ٹائم بہت ہے چلیں جی آرام سے ہم لے کر آتے ہیں سمان اصل میں جو دکان والا وہ بھی ہمارے گاؤں کے سمیں لے کے ہمارے ساتھ ہی پڑتا تھا اس کی کوئی ٹینشن نہیں سمان ہم لے کے ادھر بیٹھ کے ہیں ابھی نمان بھئی لوگ نہیں آئے ابھی آجاتے ہیں ہم تو ادھر بیٹھ کے سٹنگ پی رہے ہیں میں اور یہ اسمان بھئی باہر کھڑے ہیں تو یہ ہمارے دکان در صاحب بیٹھا ہی تھا ہے میرے برنی صاحب بہت شکریہ دل کے ارمان نمان بھئی ابھی ٹنچن میں ہے سمان ادھر ہم نے راک دیا ہوا اور پپو جان بھی جو آجکے ہیں پیچھے کچھ نہیں ہوتا نمان بھئی ہم آپ کے ساتھ ہیں سمان کی ٹنچن ہے نمان بھئی کو بس سمان کی ٹنچن ہے کہ یہ پہنچانا ہے کسی بھی طرح ادھر پہنچانا ہے اور آگے جا کے لاری اٹھر آگے کس پہ جاتے ہیں رکشے کرواتے ہیں اس پہ اوپر بہت مسئلہ بن جاتا ہے چلیں کوئی نہیں ابھی جیسے جیسے ٹائم گزرتا جا رہا ہے کیا فیلنگ آ رہی ہے جیسے تم دیکھو چاہی bought اگر چالیں یہ میں لے دریائے ہوا روئی یا زندہ چاہی موسیقی 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 سبسکرائب کار لیں پہل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ریکٹس ویڈیو کی نوٹیسکیشن آپ کو جلدے جل میں سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اپنا بہت سارا خیاب لکھئے گا بہت سارا خیاب لکھئے گا